ہائی ویوورز میں ہوں شہ فیصل آج میں لے کر رہے ہیں آپ کے لئے چکن بریانی دیڈی ریسپی جو بنانے میں بہت آسان اور بہت مجھدر بنتی ہے چلیے ہم اپنی ریسٹے چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پاٹ میں ایک کپ تیل لیا ہے اس تو ہم گرم کر لیں گے اور اس میں ادھر لسنٹا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے اور اس تو ہلٹا سا ہم سوتے کر لیں گے ساتھ ہی اب اس میں ہم پیاس درمیانی کا ٹی وی ایک ادھر سلائس آئیٹ تیاریں گے اور اس تو ہم ہلٹا سا بھون لیں گے تاٹی ہے تھوڑی نرم ہو جائے ایک چائے کا چمچ کالی سابہ میرچ اس میں ہم نے شامل کی ہے ٹیس پات دو ادھر اس میں ہم نے شامل کی ہیں بادیان پھول دو ادھر اس میں ہم نے شامل کی ہیں سبز الائچی چار ادھر اس میں ہم نے شامل کی ہیں دار چینی ایک انچ اس میں ہم نے شامل کی ہے لاؤن سات عدد اس میں ہم نے شامل کیے ہیں بڑی الائچی دو عدد اس میں ہم نے شامل کیے ہیں صفیر زیرا اے چائے در چمچ اس میں ہم شامل کریں گے اور اس کو ہم دو منٹ تک بھونیں گے یاد رہے اس لکھ کلر چینج نہیں ہونا چاہئے اب ہم اس میں چکن ہڈی والا ایک کلو شامل کریں گے اور نمٹ تین کھانے چمچ یا حسب زائقہ اس میں ہم شامل کریں گے اور اس تو ہم تیز آئیں پی تیبن تین سے چار میڈے تر بھونیں گے جب تیس طرح ان تبدیل نہ ہو جائے اب ہم اس میں سبس میڈ تیرہ سے پندرہ در شامل کریں گے ٹماتر ایک دریمیانی سلائس ٹٹی بھی اس میں ہم شامل کریں گے ادرہ جولین ایک انچ ہم نے کارٹ کر دی وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس تو اچھے طرح سے میڈز کر لیں گے اب ہم اس میں دائی ایک کپ شامل کریں گے اور اس تو اچھے سے ہم بھون لیں گے یہاں پہ ہم نے اس سٹیج میں بنائی ہو چکی ہے تو ہم اس میں پانی شامل کریں گے چھے کلاس اور اس تو ہم عبال لیں گے اس سے ساتھ ہی چاول جو ستے وہ ہم نے بھگو کر رکھے ہوئے تھے تین کلاس تقریباً تیس منٹ ہم نے بھگو کر رکھے تھے وہ اس میں ہم شامل کریں گے اور اس تو ہم میٹس چال لیں گے اس تو ہم نے دریمیانی آئی پہ پکانا ہے جب تک کہ پانی اس سے تقریباً خوشت نہ ہو جائے دیکھیں چاول ہمارے کے لئے نظر آ رہے ہیں اس تو ہم دم دے کے تقریباً دس منٹ تک ہلکی آئی پہ پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس ٹیٹ پہ ہم زردے کا رنگ اس میں چار کھانے کے چامل شامل کریں گے جو ٹھے ہم پہلے شامل کرتے تو وہ سارے چاولوں میں سا کلر آ جاتا اس تو ہم نے پانچ منٹ دم دے کے پھر پکایا ہے اور بہت علاجواب زبردست کشبو اور ذائق دار چاول ہمارے تیار ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں اور ابھی طرح آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو برائے کر ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور ٹرمنٹ میں بتائیے کہ آپ کا ہماری ریسپی کیسے لے گی اس سے ساتھی شفیر صلی اللہ حافظ